اَبْبَابَ جَهَنَّمَ قَالِقِينَ فِيهَا فَبِیسَ مَتْفَرْ مَمَقَبِّرِينَ انہیں تکا کیا جائے گا تکا دیا جائے گا جکفر بابهم بعدا ویلعنوا بابهم بعدا ایک دوسرے کو قاریاں نکالیں گے ایک دوسرے کو گرہ بھلا کہیں گے ان کے چہروں پر ساہ رات قطرہ وجون یومن بن علیہ غبرہ ترہبہ قطرہ ان کے چہروں پر ساہ کالی رات اچھا جائے گی ساہ کالی رات کی طرح ان کے چہر ہو جائیں گے اور ان کو سرابیرهم من قطران آپ کے قرب پہ پہنا دی جائیں گے آپ کی شلواریں پہنا دی جائیں گے اور جہنم کی آگ میں تھکا دے دیا جائے گا کمرے آپ کے چھت آگ کی انستغیت و یغات و بماغ وہ کہیں گے آگ انہیں موت نہیں آئے گی مر جاتے کہتے ہیں ہائے موت تو آجا یا لیتہا کانت القاضی ہری موت تو آجا جب نہیں آئے گی تو پھر جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے لِيَخْضِ عَلَيْنَا رَبُّ اَرَيْا فَرِشْتُ اللہ سے قیدو ہمیں موت دے دے وہ کہیں گے اِمْنَكُمْ مَا کے خون موت مر گئی تمہیں زندہ رہنا ہے کہیں گے پانی پلا دو اِيَسْتَغِيْتُو جُغَاتُ بِمَاہِنْ قَلْمُحْ لِيَشْوِ الْغُجُورُ پس شراب و ساعت مور کا فقا وہ پانی اب دیا جائے گا تو اس میں تیل ملا ہوا ہوگا گندہ تیل اس پانی میں گندہ تیل ملا ہوا ہوگا اور اتنا کھالتا پانی ہوگا جب موں کے قریب کریں گے تو اس پانی کی بھاپ سے ان کے چیرے کی خال گل کر پانی کے اندر گر جائے گی اور جن ہاتھوں سے وہ پیلے پکڑیں گے وہ ہاتھوں کا گوشت اُدھڑ جائے گا اور نیچے سے ہڈیاں نکلیں گے اس کے باوجود پیاس کی شدت سے وہ پیئیں گے اور جب وہ چند گھونٹ پیئیں گے تو وہ پانی ان کے پیڑ کے اندر جا کر ان کی آنٹوں کو چیر کھاڑ کے پاہ خانے کے راستے باہر نکال دے گا ایک فرشتہ آئے گا اس کی آنٹوں کو اٹھا کر پھر اس کے موں میں ڈال کے پیڑ کر دے گا یہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا اور وہ کبھی نہ نکلیں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے کہیں گے موت نہیں آئے گی پھر کہیں گے ایک دخواں معافی دے دے تو اللہ کہے گا معافی کی دنیا میں بڑی مولت دی تھی اَوَلَمْ نُعَمَّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهَمَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ تمہیں آئے تھے بتانے والے تم مزاق اڑاتے رہے تم مزاق اڑاتے رہے تم اللہ کی باتوں کا مزاق اڑاتے رہے تم نے قرآن کو بھولا دیا تم نے قرآن کو اپنی پشت کے پیشے گیا آج اس کی جزا تمہارے سامنے ہے اس دن ماں کہیں گے ہم نے تو بچوں کی خاطر کیا باپ کہیں گے ہم نے بچوں کی خاطر کیا اور خامند کہیں گے میں نے بیوی کی خاطر کیا بیوی کہیں گے میں نے خامند کی خاطر کیا تو وہ کے دوسرے کے انکاری ہو جائیں گے ہم تمہارے اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے بھاری ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیوں بڑھ جاتی میں تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَادَ مَنَا فُلَانِ قَدْ فَقْرَتْ مَوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَتًا لَا يَشْقَعْ بَعْدَهَا عَبَدًا فَلَان فَلَان کی بیٹی کامیاب ہو گئی فَلَان فَلَان کا بیٹا کامیاب ہو گیا آج کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگا یہ کامیابی ہے نہیں کہ بریٹش پاسپورٹ مل گیا یہ کامیابی ہے جنت مل گئی اللہ راضی ہو گیا جنت مل گئی تو اللہ کا فرشتہ اعلان کہے گا فَلَان فَلَان کی بیٹی اس کی نیکیاں پڑ گئیں اور وہ کامیاب ہو گئی آج کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگی فَلَان فَلَان کا بیٹا کامیاب ہو گیا آج کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگا اس اعلان کے بوتے ہی اللہ کہے گا يَحَلَّوْن فِيهَا مِنْ عَسَاوِرَ مِنْ رَحَبْ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا آئے حَای لیل اللہ کہے گا میرے بندی کو میرے بندے کو فوراں سبز رشمی جوڑے پہنا دیے جائیں ننگے ہوں گے اس معزنین کے بعد بھی اللہ کپڑے پہنائے گا شہدہ کو پہنائے گا علماء کو پہنائے گا صالحین کو پہنائے گا بعض آخر تک بھی ننگے رہیں گے اور کئی انگر اللہ کپڑے پہنا دے گا جس کو چاہے گا پہنا دے گا کسی کو موزیوں کا ممبر پر بٹھائے گا کسی کو کھڑا فرمائے گا کسی کو دھوب میں کھڑا گئے گا کسی کو چھاؤں میں کھڑا کرے گا تو یہ جب میدان ہے جب ترازوں کے سامنے اس کی کامیابی کا اعلان ہوگا فلان فلان کی بیوٹی کامیاب ہو گئی تو اللہ کہے گا رش میں کپڑے لائے جائیں اور میری بندی کو پہنا دیے جائیں رش میں جوڑے لائے جائیں میرے بندے کو پہنا دیے جائیں اور ان کو سونے کے کنگن یہاں دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے عورت کے لیے حلال ہے اللہ جنت میں سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے اور اللہ کا نبی نے فرمایا مردوں کو زیور جنت میں عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے عورتوں پہ زیور اتنا نہیں سجے گا جتنا مردوں پہ زیور سجے گا کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا نہیں پہنا تو تھوڑے سے پونڈ ہاتھ میں آتے ہیں گو ٹھیناری خبے پاسے آ جانتے ہیں تو کسی غریب کو دے دو کسی تقیر کو دے دو اس کا کام بن جائے گا بیروزگاری بڑی ہے انگلینڈ میں تو میرے اللہ اعلان ہوگا میرے بندے کو چوڑے پہنا ہو اور میرے بندے کو جنت کے زیور پہنا ہو ایک فرشتہ ہے ایک فرشتہ بڑے زمانے بعد میں یہ روایت یاد ہے ایک فرشتہ ہے جنت میں وہ جنت والوں کا گولڈ سمیت ہے سنا رہا ہے سنا رہا ہے وہ زیور بناتا رہتا رہتا ہے سورہ دن زیور بناتا رہتا ہے جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے جن سانچوں میں زیور بنتا ہے تو جس سانچے میں وہ زیور بناتا ہے وہ سانچا زیور نہیں زیور نہیں وہ برطن جس میں زیور بنتا ہے وہ برطن جس برطن میں وہ زیور بناتا ہے وہ برطن اگر سورج کے سامنے یوں کر دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے برطن زیور نہیں برطن تو وہ زیور کیسا چمکیلا ہوگا اور جس چہرے پر وہ زیور سجے گا وہ چہرہ کیسا رکھ جس ماتھے پر وہ ایسا جھومر سجے گا وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورت سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے یہ پورا یہ پورا فنگر ٹپ جس کو کہتا ہے فنگر ٹپ جنت کی عورت سورج کو فنگر ٹپ دکھا دے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج اندھا ہو جائے گا نظری نہیں آئے گا صرف ایک فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا نہیں آئے گا اور ابن عباس فرماتے ہیں جب انگلی کا یہ حال پوری انگلی نہیں انگلی کا ایک تیسرا حصہ جب انگلی کے تیسرے حصے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا چہرے کا حال یہ ہے کہ اللہ چہرے کا میک اپ فرمائے گا کسی اس کا میک اپ قیموں سے نہیں اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی مردوں کے چہرے پر بھی لہذا ان کا حسن ایسا ہو جائے گا کہ اگر ایک دوسرے کو ہزاروں سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہیں تو اللہ کی قسم ان کا مزہ ختم نہیں ہوگا ادھر تو چار منٹ ایک دوسرے کو دیکھیں تا گرپوں سے نہ پھلیں گرپے گرپے ہو جائے وہاں دیکھتے رہیں صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہیں اور اگر اس میں انہیں ہزار برس گزر جائیں دس ہزار سال گزر جائیں وہ صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہیں گے تو ان کے مزے میں کمی نہیں آئے گی کہ ہر پل میں حسن بڑھتا جا رہا ہے ہر پل میں حسن آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے یہاں حسن ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو آگے بڑھانے کیلئے بیک اپ کیا جاتا ہے وہ چند گھنٹے کام دیتا ہے پھر وہ اتر جاتا ہے تو جنت میں حسن اللہ بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتا جا رہا ہے ہر آنے والے لمحے میں یہاں حسن گھٹتا ہے وہاں ہر آنے والے لمحے میں ہر ہر پل میں سکڑ میں ستر گناہ ستر ہزار گناہ ستر لاک گناہ ستر گروڑ گناہ ہر صرف چہرے کی بات نہیں ایک پھول کے پتی کو دیکھنا بیٹھو گئے نا تو اس کو دیکھنے میں بھی ہزاروں سال لگ جائیں گے تو مرجی نہیں بھرے گا ایک روایت میں آتا ہے جنت یہ جگہ ٹیک لگا کیسے بیٹھے گا اور اللہ اس کو ایک نظارہ دکھائے گا اس نظارے کو دیکھتے 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 اس کو ستر سال گزر جائیں گے ستر سال اور وہ ایسے بیٹھا ہوگا جیسا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں ٹیک لگا کے ہاتھ کی ٹیک لگا کے تو وہ پہلو نہیں بدل سکے گا ستر سال میں پہلو نہیں بدل سکے گا ہم ستر منٹ میں ستر پہلو بدلتے ہیں دنیا میں وہ ستر سال میں ایسے بیٹھا دیکھتا رائے گا اور اس کی آنکھ نہیں تھکے گی آنکھ نہیں بھرے گی دل نہیں بھرے گا طبیعت نہیں بھرے گی آنکھ نہیں جھکے گی اونگ نہیں اونگ ہے انہیں نید ہے انہیں جنت میں نید کوئی نہیں موت کوئی نہیں نید میں کوئی نہیں سونا نہیں ہے کبھی کرونوں سال کے بعد بھی تھک کے آنکھ بند نہیں ہوتی آنکھ ویسے مزے کے لیے بند کرے تو الگ بات ہے تھک کے آنکھیں بند ہوتی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی کو اونگ آگئی ہو نیند آگئی ہو ہر پن میں اللہ ایسے نظارے دکھائے گا تو ایسے دیکھ رہا ہوگا ستر سال دیکھتے دیکھتے جب ایک نظارے میں گم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو ایک ہی شئے میں گم ہو گیا اس کو کوئی اور بھی دکھاؤ اس کو کچھ اور بھی دکھاؤ تو ایسے بیٹھا ہوگا تو کوئی اس کے کندے پہ ہاتھ مارے تو ایسے بچے بچے یوں دیکھے گا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہوگا جنت کی رور کھڑی ہوگا جب اس کے چہے پر نظر پڑے گی